آج ہم نے دیکھا کہ بہت برے حالات میں دکھائی دیا بنگلہ دیش نے جس طرح سے ہرائے افغانستان کو تو آپ کو لگتا تھا کہ اتنی بری شکلت ہوگی افغانستان کے دیکھیں جنرے دھرم شاہ اللہ میں یہ میچ کھیلا گیا ہے جہاں تیس ہزار تماشیوں کی گنجائش ہے اتنی ہی اوصلہ کے کی آبادی بھی ہے ٹاس جیتا اور شکیب الحسن نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا کیونکہ افغانستان کی ٹیم ہمیں توقع نہیں تھی کہ بلکل ہی وان سائیڈڈ میچ ہو جائے گا کیونکہ افغانستان کی ٹیم کو ڈارک ہارس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا خاص طور پر ان کے سپن اٹیک کی وجہ سے کہ کسی وقت بھی یہ کھیل کا پانسہ پلڑ سکتے ہیں لیکن آج جب ان کی بیٹنگ دیکھی ہے رحمان اللہ گورباز کے علاوہ جنہوں نے سنتالیس رنز بنائے ان کا کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو جم کر کھلاو ٹیک کر یا کہنا چاہیے کہ پوری طرح خوش و حواس میں کھلاو کیونکہ پیچ ظاہر یہاں سے یہ ایسے لگ رہی تھی کہ پیچ میں اتنا زیادہ ٹرن نہیں تھا وان ڈے کی آئیڈیل پیچز جیسے ہوتی ہیں ایسی تھی لیکن شکیبل حسن خاص طور پر جو انہوں نے پہلی ابتدائی دو وٹیں گرائیں پھر تیزری وکڑ بھی لی اور ان کے ساتھ مہدی حسن میراز جو میرن آف دا میچ بھی ہوئے فیفٹی سیون رنز بنائے تین وکڑیں لیں دونوں سپینرز نے بہت ہی نپی تولی بولنگ کیا اور ایک ہی جگہ پہ انہوں نے بولنگ کی تاکہ بیٹس مین گلتی کرے اور بیٹس مین جو ہے وہ گلتی کرتے رہے لگتا ایسا تھا کہ بیپ آفغانستان کی ٹی ٹی ونٹی اور ٹی ٹین کھیلنے کے بعد بلکل ہی وانڈے فارمیٹ کو بھول گئی ہے اور اسی طرح سے شارس لگا رہے تھے اس کا واضح ثبوت ہے ابھی تیرہ آور باقی تھے اور آخری وکڑ جو گریہ ہے وہ بھی چھکا لگانے کی کوشش میں آؤٹ ہو گئے تو بولرز کو اتنا مارجن ہی نہیں ملا کہ پھر وہ ان کو روک سکتے کیونکہ ایک سو چھپن رنز تھے اور سینتیس پوائنٹ دو آورز میں پوری ٹیم آفغانستان کی آؤٹ ہو گئی اور چونتیس پوائنٹ سمٹنگ آور میں پھر افغانستان میں اٹھا افغانستان کو آپ کو بولتا ہے کہ پریشر میں آگئے یا پھر پشکا اثر تھا کہ وہ پرفارم نہیں کر پائے نہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لگتا ہے ان کا ٹیم رائمیٹ اب ٹی ٹونٹی تک محدود ہے کیونکہ ان کا سٹائل کھیلنا کا ذرف ٹی ٹین کی طرح اور ٹی ٹونٹی کی طرح تھا اور ابتدا میں حالانکہ فورٹی سیون رنز کی اوپننگ پارنرشپ ہو گئی تھی اور لگتا تھا بعد میں نبی بھی آئیں گے نجیب اللہ زدران آئیں گے حشمت اللہ شہیدی آئیں گے لیکن لگتا کہ تمام بیٹسمن بیٹر جو ہے وہ ان کی وکٹیں گواتے چلے گئے اور ٹیم جو ہے وان فیوٹی سیکس پر آؤٹ ہو گئی آشا اب کچھ بات کر رہتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کی گو کہ پاکستان نے فاتحانہ آغاز کر دیا ہے ایک بڑے مارجن سے شکست دی نیترلینڈ کو لیکن جس طرح سے ہماری ٹاپ آرڈر بیٹنگ لائن نہیں چل پائی وہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے جس طرح سے مسلسلم دیکھ رہے ہمارے اوپنرز نہیں چل رہے اور پھر جو سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے یا سب سے کہہ لیں کہ تبقوات ہوتی ہیں وہ بابر آزم سے ہوتی ہیں اگر وہ نہ چلیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تین سو نہیں کر پائیں گے اور وہی کل ہوا آج انہیں دیکھیں کیونکہ جہاں تمہیں یہ کہوں گا کیونکہ پاکستان ایٹی ون کے مارجن سے جیت گیا اور جیت آپ کو پتا ہے جیت ہوتی ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے تو جیت ہے ایٹی ون رن سے لیکن جو خامیاں ہیں غلطیاں ہیں کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا ایک اچھا شکون تھا پاکستان کا جیتنا کیونکہ ہمارے دل دھڑکنے لگتے ہیں جب تین وقتیں تھرٹی ایٹ پر گر گئیں تو بعد میں بھلا اور عزوان کا اور سہوشکیل جنہیں جو ہے بڑی مشکل سے ٹیم میں تو بڑا چانس ملا سلمان علی آقا کے جگہ دونوں بہت امدہ کھیلے بہت اچھا کھیلے ایک سو بیس رنز کی انہوں نے چراکت کی بعد میں ایک اور پارڈنرشپ لگی نواز کی اور شاداب کی تو اچھا سکور ہو گیا پھر اینڈ پہ ہارس راوف اور شاہین نے بھی اپنا حصہ ڈالا تو اوورال جو ہے سکور بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن اگر اینڈ پہ آخری اوور بھی کھیل جاتے کیونکہ وانڈے میں آگے کافی ٹف ٹیمیں آئیں گی اور ہر ٹیم کم از کم اگر کوشش کرے کہ ہم نے اپنے پچاس اوورز کھیلنے ہیں تو پھر سکور ظاہرہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے تو ایک اوور پہلے پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اگر چھے گئندے مزید کھیلتے ہیں تو ہو سکتا تھا تین سو سے زیادہ پاکستان ٹنز بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے